یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے اچھی چھی آمین آخ دے بنجھو یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے اے کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے نہ رہ جائے اس دنیا میں کوئی نہ فرما محمد کا آجز کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں رات و دن میرا اللہ تیری رحمت برستی ہے ارے جی کرتا ہے کہ مدینہ کو جائے ہم خاکے در رسول کا سرما بنائے ہم محمد کی آمد ہے بشیرن نزیرہ فصلو علی کسیرن کسیرہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تکھے تکھے یہ درود پروچا جڑا میں تو کوئی سنایا اچھ اچھ آواز نالتے جلدی جلدی نا اللہم صلیت علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد اور جے جائے کہ میں اپنا بیان شروع کروں وہ کن پہلے میں دیئے گال سنو پوری توجہ نال اے تو ہاڑا اے لمبا چوڑا پہنے نجڑا اوہے میدے فیدے وچ تو ساں پوچھو مولی صاحب اے کیوں نیک گھاروان تے ناز کرے ساں بے رانجے دے کھو تے میں جلسے چکیاں تے اثر دے ویلے میں کوئی ٹیم دیتے نے مجمع اتنا ہاں جو اور لی دیوار کنو راکتے پرلی کو لگیا پیا ٹھیک ہے اے ہے میدہ فخر تو میں تو ہاں کو آدم تساں اپنا فخر کرو جو ہر کہیں دینے کی اپنے اپنے کام آمنی ہے جے تساں ذریعہ اگو تے سورتے رالتے بہا سو تو اے وال تو ہاڑا فیدہ جو سونے نبی دے صحابہ دی سنت زندہ تیرے سے آکو سبحان اللہ اگو تے سورا اگو تے سورا اگو تے سورا اگو تے سورا ہمیں غل دے آو بھائی دے آو شابہ جلدی کرو باقی رہی اے گال اے بھی میں تاکو دساں جو میں ملاوٹ کنو پاک آن تے کھر رہا دے و بندیاں ٹھیک ہے میں جینکن فن نے خطابت سکھا اندہ نا شہر اسلام مولانا محمد لکمان آکو رحمت اللہ علیہ امہ کو ایک نصیت کی تھی پوتر تاریخ دیتے پہلے کرایاں نہ گھنی واپس آمندہ کرایاں نال چاہیے ہمیں الحمدللہ میں ترائے سال قرآن پاک دی کلاس پڑھے یہ دار سال کتابہں پڑھے ہیں اور کچھ عرصے کنو میں جلسیں تے بے نا کرایاں ہی پہلے کین میں گھندا واپسی دا کرایاں ہی چاہیے ہمنا باز باز جلسیں کرا مرالے اے جے ہو میں وہ مولوی کو ساڑھ تا گھن دیں مولوی جلے آہ بن جے پیچھے ہو شدے پریشان تھی میں میں واپسی دا کرایاں ہی الحمدللہ چاہیے بیٹھا دعا کرو اللہ ساڑے مولوی دی یہا عادت بڑھاوے اچھو جی آمین آکو تے اللہ سای جلسے کرا مرالے کو بھی تھوڑا تھوڑا اخلاق ہی دے ہوئے تے خلو اسی دے ہوئے اچھو جی آمین جاہاں ہوں ٹھیک ہے نا اچھو جی آمین آکو مہمان کو مہمان سمجھیں میرے استازن انہا دنا مفسر قرآن مولانا عبدالعزیز شجعبادی آکو رحمت اللہ علیہ ایدہ وردہ جوانہا او جو اٹھارہ سال قاضی احسانہ مفسر شجعبادی جہاں خطیب پاکستان انہا دہدار سے قرآن سنو دا رہی ہے ایک دفعہ اسلام پور جلسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ تے انہا دی تقریر ہی کٹھی پہلے حضرت درخواستی فرمائے میں تقریر کرے نہ وہ صحیح انہا آکھے پہلے میں کوئی ٹیمڈے ہو تو ساں بہت ودے آدمی ہے لیکن انہا آکھے نہیں پہلے میں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے آیت کرسی دے فضائل بیان کی تے جناب اللہ داکھ کا اسٹام بھریانے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ دے انہا دے الفاظ بھی نرالے ہونے آن تے تفسیر بھی نرالی ہون دی یہی کتاب شتابیں چنی لفظی ہو گئے بھی کوئی الفاظ ہونے آن آکھے سبحان اللہ پچھر ٹیم تھی گیا پہنسا رہا صبح دی نماز دے بعد رحمت اللہ علیہ درس قرآن دیتا تے داکھ کا اسٹام بھریان گیا آیت کرسی تے حضرت درخواستی تا کوئی ایک الفاظی ہو دے کہنے ہاں سبحان اللہ ہر کئی کو اللہ پاک نے اپنا اپنا مقام دیتے تے اپنی اپنی عزت دیتی ہے ٹھیک ہے نا بھئی اور ٹیمے بلکل تھوڑا میں خود آپ ہی احتیاط کرے نا تے میں کو بھائی صاحب سٹے سٹے رہا کبھی سوا چار کنو سوئی اتے نہ لنگے میں چار بھائی تے دا میڑتے چھوڑے سا ٹھیک ہے ہون میں دو توجہ رکھنی ہے دیکھو اسا جڑے نبی دے امتیے سے لوگا انہوں کو سوال کیتا جو وڈے آدمی دی تھاٹھ وارش ہے تے سونے دے محل ہونے چنگیاں چنگیاں بلڈنگ گا ہونے نہیں نہیں سونے دے محل تے وڈیاں وڈیاں بلڈنگ گا عزت دے سباب نہیں ہونیا عزت دے سباب محمد عربی دی نوکری ہون دی رہا دی آنکھو سبحان اللہ اچھوچے آنکھو سبحان اللہ بے شک حسن ہوویس کہیں نے کیا خوبہ کے سوڑا اتنے اے حسین اتنے قبیلیں اتنی بڑے دے جو جیڑے پیٹ دے اندر محمد عربی دے اب بے جان نے ارام کی تے ہوں شکم دے اندر اے بھی جوان کھڑتے آنکھو سبحان اللہ اے جی کو محمد عربی دے اببو اببو آکھ دے اے جوان بھی ہوں کو اببو اببو آکھ دے لیکن نصیبیں تو صدقے بنیا کہیں کو اللہ دنیا دے تے راضی کر دیں دے کہیں کو دین دے تے راضی کر دیں دے آنکھو سبحان اللہ اچھوچے آنکھو سبحان اللہ میں اللہ دے بندے رہے تو صدقے بنیا اتنی بڑا حسین ہے اتنی بڑا سوڑے جو سور شرمان دہا لیکن نبی دی نوکری جو غلام نہیں تھا نبی دی نوکری جو نصیب نہیں تھای محمد عربی دی محفل جو نصیب نہیں تھای اندے حسن دی کوئی ویلوں نہیں لگی وہ بے شک شک کل دا کالا ہوئے دنیا بے شک مزاکہ کریں دی ہوئے جدہ نوکری محمد عربی دی نصیب تھی بنیے مولانا خلیل اللہ دا سوڑا آواز ہوئے جناب اللہ اُتے تلاوت قرآن دی ہوئے ماں نے قرآن دے پہ بیان تھی دے ہوئے تاڑے علاقے دی ٹے پا کشٹا کریں دی جدہ محمد عربی دا کالا نوکرے کالا بلال اللہ دی زمین تے تنر پہ بنیے محمد عربی آسمانے کلوں اُتے گئے گھڑے ہو میں آکوا سبحان اللہ میں دنیا دیگہ حال نہیں کریں دا میں زمین دیگہ حال نہیں کریں دا میں جہان دیگہ حال نہیں کریں دا جہانویں بدل ونیے نظام بھی بدل ونیے قانون بھی بدل ونیے ملک بھی بدل ونیے اے جناب عالیٰ پہلے اے لو کادیان آسمان دو چار بن جوہا میڑے محمد عربی فرمے میں کوئی ضرورت نہیں میں تو ہوں دیا صفتہ کریں دھراسو میڈا کا میں اندھی توحید بیان کرنا جدہ اندھی رحمت میڈے بلے آئی اے نالین مبارک میڈی ہو سے سیور والا مکہ دا موچی ہو سے سطح آسمان میڈی جتی دی ذات لے آئے کھڑے ہو سے ناکو سبحان اللہ اچی اچی آکو چو سبحان اللہ رحمت دو عالم اے شکر حکرہ کے پیشوہ داریم اے شکر حکرہ کے پیشوہ داریم پیشوہ اے چو مصطفیٰ داریم اے کوئی نازم دا کریں دے میں اون بھی دا امتیوں جن دے بارے اللہ نے فرمایا کر رب نہ ہو نہ جیا کلیم میں کوئی اتنی پیارا لگ دے جنے کئی کئی پوتر کو اللہ دے بندے ہو اب باپنی بغل دے اندر پاتے کرنے بچ گال ہی کریں دے اللہ دے قرآنہ دے کلیم انہیں اللہ نال گال ہی کریں دا اے کلیم تیڑی عظمت جدہ تیڑی واری ہو دے ہی زمین تے تیڑی توڑ ہو دے فخ لا نالیک دیا آوازہ پہ آن دیا ہو دے جدہ واری میں دے محمد عربی دی ہو دے اے جناب اللہ پیچھے آوازم دیے اوہا اے جہل انترانی کی صدا موسیٰ کلیم وطور ہے صدرہ پہ جو رک گئے انسان ہی وہ نور ہے منتحہ سے عرش آلہ کی طرف جس کی اڑان ولد آدم فخر ہوا آدمی وہ حضور ہے انہیں صدقے بنیا رحمت دعا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمے اے جا جناب دے اندر میں داخل نہیں ہویا ہی میں سہراتیں چل دیں ٹل دیں میں کو کہیں دے توڑ رن دے آوازہ ہیں میں پوچھے جبرائیل انڈی کیا بجائے اے سونے آج جانتا میں دروازے نہیں کھولے توڑ رن دے آوازہ کی میں میرے اللہ نے فرمے محبوبہ اے نو کرتے دا بلالے اے کون بلالے کہیں سرے کی دے شہر نے حد کر دی تھی ہے اے بلالہ کے امیہ کو نی بھلدہ یاردہ کلمہ اے بلالہ کے امیہ کو اے بلالہ کے امیہ کو نی بھلدہ و یاردہ کلمہ بدن اپنا جو رے تو تتڑے تے ملٹو ماماں تا دل تھر دے اے جناب اللہ بڑھا ہو آشک نے دے سوڑے نبی کانے بلال کانے مصطفیٰ کانے مصطفیٰ نے دے مٹھے مدنی محمد عربید نہ کر کتنی بڑے کمال رکھ دیں مانا مولانا خلیل اللہ صاحب کو نو پوچھ گی نے اے مئیہ کم بے رسول اللہ علفتہ اے مئیہ کم بے رسول اللہ نسبتہ تاہمے لگو اللہ سودو بتا دی بہی سوبانو اے جناب کر ہون محمد عربیدے میں ہی باستیاد دارانا او دیوان محمد دے میں دیمان صحابہ دا او دیوان محمد دے میں دیمان صحابہ دا او پروان محمد دے میں پروان صحابہ دا اے جناب اللہ میڈی گال میدہ شگرد نہ مننے کاری عبدال سمدی گال کاری عبدال سمدہ شگرد نہ مننے اے میرے محمد عربید نہ کر اتنی بڑی عزت دے مالے کے جنگل دے شہر کنڈ جھکے دے ہم دے کالے نانگا دیانا اور رستے دی کھوا کو سبحان اللہ سورے نبی محمد عربی نے فرماے اور جہاں دارتہ نہیں کھلیا یا رہی کھسکار کی ہے خدا نماز پڑھیندہ ہے آپ نماز پڑھدا کہنی آنکو سبحان اللہ اور سجدے کرویندہ ہے آپ سجدے کرویندہ کہنی آنکو سبحان اللہ اے جناب اللہ اللہ اندھی کیا وجہ اور فرمین دے میں بھی سمپو اور تعدہ بابا بھی سمپو دے کو اب دیکنے کم پو لوں میں تو کسٹ مارے ہیک جواب دے اور میاں میں تو دار کھولی کھڑا رہا ہوں تیرے آمار جو دیر ہے میرے جواب رہے مر جو دیر کہنی ہوں دی میرے استاد محلان عبدالعزیز صحیح شجعبادی رحمت اللہ علیہ فرمین اور میاں کونڈی اتھا کھڑکیں دیے جتاں اندر پردہ ہوئے چاہ 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 چا ظل و قبر ہو تکبیرا او بینیاز فرمین دے میدے دروازے تے جڑھے لے پیا کونڈی کھڑکا ماندی ضرورت نہیں امیہ کینے سا کو پتا لگ سی اللہ فرمین دے تو ترگام دا ہونی میری رحمت بھج دی امدی ہونی آنکھو سبحان اللہ تو ایک واری اللہ اللہ دی میری رحمت ستر واری جی جی کریں دی آنکھو سبحان اللہ تو تا ندرکن اٹھی تے اکھی مسئلیں دا ہونی و میری رحمت پہلے تیرے استقبال بیٹھی کریں دی ہونی آنکھو سبحان اللہ زلیخہ نے آکے یوسف تو جاتی میڈا خدا ہے زلیخہ نے آکے کتھ ہیں تیڑا خدا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخہ تیڑا خدا کتھ پرے کھڑے میڈا خدا شہرک نوی میڑے کھڑے آنکھو سبحان اللہ زلیخہ تیڑا خدا نظر پیام دے میڈا خدا نظر دا نہیں اوہ کمالے ہیں جیڑا نظر دا کھڑے دیسے آنکھو سبحان اللہ اوہ سونے ہو اللہ دے پاک پیامبر محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی اللہ جہاں میں جنت دے اندر نہیں گیا لوگو جنت بڑی سونی ہے بڑی بہارے والی چیزیں بڑی نمت والی چیزیں میرے کول ٹیم نہیں میرے شیخ علند حضرت مولانا محمود اللہ صلی اللہ علیہ نے کیا خوبہ کے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے میں نمان آکے ضرور رہتے ہیں مگر جنت توا میری دل کی تواب کر کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں آنکھو سبحان اللہ اے میں دے پیامبر دی آشک اگر ابو جان دے ہاتھ دی کنکری ہوئے اوہی جنت دی مالے بھر بھن دیئے اوہ سکہ در خجیدہ ہوئے میرے محمد عربی دے آشک ہوئے خدا ہوں کو بھی زینی کریں دا اے یہودی دے پتر جان بکرے ہوں میں محمد عربی دے آشک ہوئے وال جناب اللہ عربی جان دے ہو وہا بچے نے آکھے ابو جان میرے نال گفت ان کو نہ کرو خلو اے جناب اللہ انہیں آکھے سلو اختکم ان شاتے ہاں وینائی ہاں وینکم ان تشالو شاتا تشادو ابو جانی نے پکرے کن پوچھو روسانہ میں وزہ دے چہرے کنے کمدام آج یہ پکرے بھی محمد ورسول اللہ دے بیدار کرتے ہیں یہاں کھنے ناکو سبحان اللہ اے کھیر انہیں دے چتے کیوں نہ ہوئے اے کھیر دے اندر خشبوں کیوں نہ ہوئے جہرے محمد ورسول اللہ دے چہرے انواردی زیارت کر رہے ہیں اور لوگوں میں آف دا رہا چہرہ تا وڈے باردی گالے چہرہ تا وڈے عزمت والی گالے جہرے گھر دے اندر میرے محمد وردہ پسینہ چلیا گھر دے اندر ساری دنیا دے فیکٹ رہے ہیں سابڑ بے شک چلے سابڑ ختم تھی بے سن لیکن میرے محمد وردہ پسینے دی خشبوں کا مگ سے آکھوں سبحان اللہ اے لوگوں میری آمد تشہ خوش کرو تو ہاں دی آمد میں خوش کرو ایک بی بی جنگل دے اندر بیٹھی ہے من پامنے دیا کہ اللہ اوڈی کڈڑا سے جڑا محمد وردہ بھی میرے گھر دے اندر ٹوران ٹورسے آکھوں سبحان اللہ اے لوگوں کے دی وڈی عزمت میرے سوڑے نبی دی جڑا محمد وردہ بھی دی آمد ہوئے اللہ فرمین دے جنت کو سنگار کھڑا وہ جہنم دے دروازے بند کر دے وہ سارے آسمانی جہ سفایاں کرا دے وہ حور و غلمان کو استقبال دے اندر کھڑا دے وہ نبییں سارے ان کو مقتدی بڑا دے وہ اوہ جبرائیلہ جی رب جلیل جنتیں سارے ان کو نبتہی براک میرے محمد وردہ قدمے دے اندر کھڑا دے وہ ستر ہزار پارے دار بڑا دے وہ میرا سوڑا نبی محمد وردہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم آوے لوگوں کے ڈی وڈی عظمت والا میرا پیمبر ہو سی اے بی بی دوائیں کھڑی منگ دیے میں اوہ حویلی تسد کے بنیاں لوگوں جی تھا رحمت اللہ العالمین تردے کھڑے ہو سین میں اوہ بی بی تسد کے بنیاں جاری محمد عربی دے آمتے اپنی حویلی دے اندر بہاریاں کھڑی دیں دی ہو سی اے کھٹرے کھڑی تھائیں دی ہو سی بسترے کھڑی بڑھیں دی ہو سی محمد عربی دے چہرے کو دیکھتے سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑی آدھی ہو سی رحمت دے آلم تشریف گھنے محمد عربی دے سامنے کھانا پیش کی تاگے سوڑے نبی نے کھانا تنابل فرمائے کھانا کھانا دے بعد ہے کپڑا سوڑے نبی دے سامنے پیش کی تاگے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک ہوں کپڑے دنالو گھن لوگوں پہلے کپڑا کپڑا سری دہا جھڑا محمد عربی دے رحمت والے ہاتھ لگے نبی کپڑا کپڑا مبارک صدی سے آکھو سبحان اللہ بی بی آکھ دیا چنگل دے اندر میں بیٹھی ہم رحمت دے آلم تا چلے گے میرے گھر دے اندر کوئی بخار والا آوے ہا وہ کپڑا میں متھے پہ چلے نہیں ہم اللہ دی کسم بخار میں دہا پہ آکھو سبحان اللہ میری تشورت ہو گئی ہے جب مختا داکٹر آگے نہ ٹیکہ لیں دے نہ گھولی لیں دے نہ پیسے گھن دے پہ کوئی چیز نہیں ایک کپڑا چاہیے بیٹھے آکھ ہے میری شورت ہو گئی ہے اور کور دی بیماری والے آمینہ میں کپڑا لا مہا شفاہ تھی ویند ہی بھل اتنی ترقی تھی گئی ہے کالے آمینہ میں کپڑا رکھیں ہم گھو رہے تھی ویند ہی سبحان اللہ محمد عربی تیرے ہتھیں دے عزمت دے کیا کہنے میں دنیا دے سارے دوائیاں گھول گتا میں دنیا دے سارے اتر گھول گتا میں دنیا دے سارے کسطوریاں گھول گتا اور لوگوں میں سونے دے پہاڑ گھول گتا ایک کپڑا مبارک ساری کہنات کنوں سونے جی کو محمد الرسول اللہ دے رحمت والے ہتھ لگے کریں ناکو سبحان اللہ بی بی سین فرمیں دیے میری بڑی شورت ہو گئی ہے ملک دے اندر میرا نان نکل گیا بی ماریں کو شفا اللہ کھڑا دے وسیلہ کپڑا بردائی کالے گوڑے کھڑے تھی میں اپنا تنور گرم پی کریں دیا جناب تنور گرم کریں گے کریں گے تکھی تکے ہوا گھول گئے وہ کپڑا جنال پہ آئی اڑتے تنور دے اندر آ پہ میں دھار دھار کرن پہ گیا ہائے میں خود مر بنیا ہا میرے بچے مر بنیا ہا لیکن کپڑے کو کچھ نہ تھی سبحان اللہ جہرے کپڑے دی یاری محمد اربی نال ہوئے لوگوں دنیا دے لکھ واری تنور گرم کر گھنو ان کپڑے کو بھانی جلا سکتی جہرے سینے دی قرآن نال یاری ہوئے ستر واری جہنم بھلا چا بھڑکا ان کو سینے کو بھی نہیں سار سکتی آکھو سبحان اللہ میں صد کے بنیا قرآن بھی شان والے قرآن والے بھی شان والے ہوں دے رانے نا آکھو سبحان اللہ میں قرآن تُو صد کے بنیا قرآن والے تُو صد کے بنیا بی بی جان فرمین دی جڑوے لے ہو بھا جڑی میں لکنی کا ڈھینیا لکنی کا ڈھنوے بات میں دل دے اندر خیال کرنیا چاہیا کیری تلکا رکھا والوی محمد الرسول اللہ دی نشانی میرے گھر دے اندر ہو سے ایک کیری بھی عظمت والی ہو سے میں آکھ در ہوں کہ مدینے پاک دی مٹی بھی ایڈی وڈی عزت والی ہے جو ہوں مٹی کو ہی لکھواری سلام کر آنکھو سبحان اللہ میرے محبوب دار روزہ انور تبدی شان والے سمن والے تبدی شان والے محصد کے بنیا محمد الرسول اللہ بھی عظمہ دیتا کہنے کیا میں آدھا جڑے لوگ مدینہ طیبہ دیکھ ہیں میرا دل لادے خنائے دیا اکھی چمہ آنکھو سبحان اللہ اچھی چی آنکھو سبحان اللہ ایک بندہ دیو بندی چکے بیت اللہ دھاج کی تیس مدینہ طیبہ دیز زیارت کی تیس واپسی اندی ہو تھوڑی مٹی مبارک چاہیے جناب جڑگلے اپنے گھر پہنچے اور مٹی کابو کر تو صندوق دے اندر رکھ دیتیس کچھ دیوارا بعد جلج خیال ہے جو صندوق کھولا جڑگلے صندوق کھولیے تو صندوق دے اندر پانی ہا اندھو جلج خیال ہے یار ایک کیا نہ کوئی بارش ہے یہ نہ میں صندوق در در کھولے میرے مکام دی چھاتوی بڑی مضبوط ہے یہ پانی کتھ ہوا ہے جناب جاللہ اوگے حضرت سید محمد انور شاک کشمیری آکھو چاہ رحمت اللہ اچی چی آکھو رحمت اللہ سوڑا ایمیں ماجرے حضرت فرمائے مدینہ گیا ہمیں آکھے جی ہاں اور کیا گی دیئیں میں ہمات آکھا ٹی وی کی دیایا ٹیب ریکارڈ کی دیایا بوز کی دے سوڑے 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 گی دیایا یہ میں نا بھائی سیکھو تے واشتن دی گھڑی گی دیایا پتریں کی تے جناب جاللہ بہترین رنگین ٹی وی گی دیایا اے اے نہ ہو مدینہ میں تو محمد ربید شاہر دی مٹی مبارک گی دیایا کارا خو سبحان اللہ اچی چی آکھو سبحان اللہ حضرت پوچھے کیا گی نہیں مدینہ چون آکھے سوڑے مٹی مبارک گی دیایا حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمائے جلدی کار ویزہ بڑھوا مدینہ تیہ بات دیا اندر مدینہ دی مٹی مبارک واپس پہنچا محمد ربید روزے دا فراک مٹی نہیں پرداشت کر سکتی ہی بجا کرنو مدینہ دی مٹی بھی رول دی پایا آکھو سبحان اللہ اچی چی آکھو سبحان اللہ اے میرے سجین مٹی مبارک جتنا جو سن نبی دے آشک بار ونیوں میں دعوے نالا دا جو جہنم دی بھا سارے اتے اللہ حرام کار دے سے آکھو سبحان اللہ اچی چی آکھو سبحان اللہ اے میرے دلے خیالا چلو کیری تک ٹھیکا رکھا لکنیاں کٹ گی دیم بھا دے اندر پانی سٹیم بلاج میں آکھے کیری چاہاں آ دیا میں ایمیں جو چاہتے میدے کپڑے دی میل سڑی پہی خوشبوں بھی امیں ہی دھاگا ایک کہنا سڑی آکھو سبحان اللہ اے جڑے کپڑے کون میرے محبوب دہ ہتھ لگ ونیے اندہ تا ایدہ وڈہ اعزاز ہوئے اجڑے صحبہ محمد عربی دنال تری بھی سال رہین انہ دی عظمت دے کہنے کے آکھو سبحان اللہ بچھے میں ایمیں نا آکھا اچھ درن اللہ دی زمین تے اچھ جتی انہ دی دی آواز ہوئے جنت خدا دی کے سڑ کریں دی آکھو سبحان اللہ میں دعا کریں نا اللہ تو حاکمے کو سوڑے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سچا غلام بڑھاوے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے سلط عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اکولو کولی حاضر والحمدللہ رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم